ملکی سیاست اہم ملاقاتیں کی گئی ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں سے ان کی جانب سے امریکی صفیر ڈانل بلوم نے نواز شریف جہانگیترین یوسف رضا گیلانی سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں پھر برطانوی ہائی کمیشنر نے بھی سابق صدر آصیف علی زرداری سے ملاقات کی ہے قائد نون لیگ نواز شریف اور ڈانل بلوم کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں پلٹیکل اور اکانومک چیلنجز پر گفتگو ہوئی عام انتخابات کے حوالے سے پارٹی کی تیاریاں کیسی ہیں اس پر بھی بات چیل ہوئی جبکہ صدر آصیف علی زرداری اور برطانوی ہائی کمیشنر جن میریٹ سے جو ملاقات ہوئی ان کے درمیان تو دونوں نے پاک برطانیہ تعلقات پر بات چیل کی ہے پھر یوسف رضا گیلانی نے ڈانل بلوم سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ سیاسی استحقام سے ہی معاشی استحقام لائے جا سکتا ہے امریکی صفیر اور استحقام پاکستان پارٹی کے پیٹرین چیف جہانگیر ترین کے درمیان بھی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور اکانومک ریفارمز کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے تو ایک طرف ہی ملاقاتیں ہو رہی ہیں دوسری طرف ان ملاقاتوں پر تنقید بھی ہو رہی ہے سوالات بھی اٹھایا جا رہے ہیں تحریک انصاف نے امریکی صفیر کی نواز شریف سے ملاقات کا جو اعلامیہ سامنے آیا تھا اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت قرار دیا ہے اور مکمل طور پر مسترد کیا ہے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا امریکہ اور برطانیہ کے لیے پاکستان کی سیاست اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے پھر کیا یہ ملاقات روٹین بیٹر ہے ہوتا ہے ہر انتخابات سے پہلے یا پھر اسے مداخلت کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تذیعہ کار نجم صاحب اسلام آباس سوڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جبکہ سینئر تذیعہ کا ڈاکٹر سید محمد علی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ سبی کا بہت شکریہ نجم صاحب صاحب تھوڑ ڈائنیمک سمجھائیے گا جس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکی صفیر کی پھر برطانوی ہائی کمیشنر کی یہ ملاقاتیں کیا انیوشول ہیں ہونی نہیں چاہیے پروٹوکول کیا کہتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں دو لیول پہ ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہے جس میں رامین کو راو صاحب کو مجھے اور محمد علی صاحب کو کوئی تصویر نظر آتی ہے کوئی ٹی وی پہ نظر آتا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے ڈانلڈ بلوم نے یہ بات کی اور پھر اس کے بارے میں ریپورٹ بھی ہوتی ہے کہ ان موضوعات پہ بات ہوئی دوسری ملاقات ہوتی ہے وہ جو کے سامنے نہیں آتی اس کا صرف چوکیداروں کو گیٹ کیپرز کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی آئی کس طرف گئی کہاں ملاقات ہوئی اور وہ نارملی نارملی یہ ہوتا ہے کہ وان آن وان ہوتی ہے یا کچن کیبنٹ کے کچھ دو تین لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ کہ اصلی فیصلے کیے جاتے ہیں یہ تو ہوگی ملاقاتوں کی دو قسمیں اب آتے ہیں کہ کیا یہ یوزول چیز ہے کیا یہ ڈپلومیٹک نارمز میں آتا ہے بلکل آتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ریسی پروسٹی دیکھی جاتی ہے مثال کے طور پہ اگر امریکہ کے صفیر ہیں یہاں پہ تو وہ آنے والے جو الیکشنز میں جنہوں نے پرائیم منسٹر بننا ہے اس سے جا کے ملتے ہیں تو کیا ہمارے صفیر جو واشنگٹن میں ہیں کیا ان کو اجازت ہے کہ وہ ان پارلیمنٹیرین سے مل سکے سپیکر سے مل سکے اور اس طرح کی بات کر سکے جس طرح کی یہ کر رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو بڑے وصوق سے یہ بتاؤں گا menzilین کو میسر نہیں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی زیادہ زیادہ پہنچ بسن نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہوتا اور ہمارا صفیر جو لنڈن میں ہیں جو ہمارے ہائی کمیشنر لنڈن میں ہیں یا ہمارے صفیر جو واشنگٹن میں ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ پہنچ ہوتی ہے وہاں کے دفتر خارجہ تک اور اس دفتر خارجہ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سیکنڈ سینئر موست ہوتا ہے یا تھرڈ سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کو ہم انٹر لاکیوٹر کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو بات کرنی ہے ان سے آ کے بات کریں اب یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی طور پہ مثلا مسعود صاحب ہمارے اس وقت یعنی واشنگٹن میں سفیر ہیں وہ ذاتی طور پہ کسی پارلیمنٹیرین سے مل سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اب تیسرے لیول پہ یہ بات آتی ہے کہ باتیں کس قسم کی ہونی چاہیے ڈیپلومیٹک نومز میں اور کس قسم کی نہیں ہونی چاہیے اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ امریکہ چونکہ ایک بڑا ملک ہے سوپر پاور ہے برطانیہ چونکہ برطانیہ بہادر ہے ان کی چلتی ہے اور یاد رہے کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ نے اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں کوئی فیصلے آنے والے فیصلوں پہ اثر انداز ہونا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ملتا ہے برطانیہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کینیڈا بھی آ جائے گا اور شاید آسٹریلیا بھی آ جائے گا تو بتایا کیا جاتا ہے کیوں نواز شریف سے ملاقات ان کی ہوئی ہے اور کیوں وہ جیل میں نہیں گئے اور جا کے یعنی مران خان سے نہیں ملے اس کی وجہ بتاتا ہوں اس میں ہوتا یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی خواہش یہ ہوگی کہ جو کوئی بھی نیا پرائم منسٹر بن رہا ہے اس کو ابھی سے کچھ ٹاکنگ پوائنٹس دیے جائیں میری بات غور سے سنیے گا کہ ان کو بتایا جائے کہ جی امریکہ یہ چاہتا ہے برطانیہ یہ چاہتا ہے اور کل کو آپ پرائم منسٹر بنے تو آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا اور اس میں ان کو کچھ یاد یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی اور ہمارے ہاں تو ایک سیاستدان ایسے بھی تھے جو خود ہی چلے گئے اس افارت خانے میں اور انہوں نے ایک ادھر کے صفیر امریکی صفیر سے کہا کہ جو کچھ آپ کا ملک کہے گا میں وہ کروں گا یہاں پہ بات آ جاتی ہے آپ کی حاکمیت کی بنیادی طور پہ آپ کا جو نیشنل انٹریسٹ ہے نا جو امریکہ کا نیشنل انٹریسٹ ہے یا برطانیہ کا نیشنل انٹریسٹ ہے وہ اس انگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے نیشنل انٹریسٹ کو سیفگارڈ کرنا ہے اس میں آنے والی حکومت یا موجودہ حکومت جو پاکستان میں ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں اچھا اب کیا ہم بھی یہ کرتے ہیں ہمیں یہ سہولت میسر نہیں ہے ایک بات اس میں بڑی ضروری ہے دیکھنے کی کہ جب آپ اس قسم کی ملاقاتیں کرتے ہیں تو ذرا اپنے ملک کا اور اپنی حاکمیت کا اور کوئی عزت کا جو ہے نا وہ حساب کتاب ضرور رکھیں اس میں اچھا دوسری طرف کیا ہوتا ہے یہی سیاستدان جو ہیں میں نام نہیں لیتا یہ سارے سیاستدان جو ملتے ہیں باہر کے سفیروں کو خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کے یہ پبلک کو بتانا چاہتے ہیں دیکھیں ہماری پہنچ کدھر تک ہے دیکھیں امریکہ کو ہماری ضرورت ہے دیکھیں برطانیہ کو ہمارے پاس لاہور میں آکے ملے ہیں اوہ بابا اس کا کام ہے یہ کہ وہ ملے آپ کیوں مل رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں آپ نے اس سے کیا بات کرنی ہے آپ نے اگر بات کرنی ہے تو بتائیں اور آپ کے سفیر وہاں موجود ہیں آپ کا امریکہ میں سفیر موجود ہے ہائی کمیشنر آپ کا لندن میں ہے جو بات آپ نے ان کی حکومتوں سے کرنی ہے ان سے کریں اس وقت کی آخری بات دیکھیں خوددار قومیں کیا کرتی ہیں خوددار قوموں کے خوددار لیڈر کیا کرتے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو نیلسل منڈیلا کو ساری دنیا جانتی ہے ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری بھی ہمیں پتا ہے اپار تھائیڈ کا بھی ہمیں پتا ہے نیلسل منڈیلا کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوتا ہے پہلا ساؤتھ افریقہ میں تو امریکہ سے ایک پیغام آتا ہے جی کہ ہم آپ کے ہاں الیکشن اوبزرورز بھیجنا چاہتے ہیں بتائیے کب ان کو آپ ریسیو کریں گے ٹھیک ہے تو ایک خوددار قوم کا ایک خوددار لیڈر ان سے کہتا ہے کہ ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے ہاں آ کے آپ کے الیکشنز کو اوبزرورز کریں اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے تو پھر آپ آ سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں یہ ہوتے ہیں وہ خوددار یعنی لیڈر جنہوں نے اپنی ساکھ اپنی عزت اور اپنا احترام اور تحریم جو ان کے ملک کی ہے اس کے لیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک نیشنل ڈے کی ریسیپشن ہوتی ہے امریکہ کی یقین کیجئے وزیروں کی لائن لگیوی ہوتی ہے کہ جی ہمیں بھی بلائیں اور میں نے ایسے بھی وزارہ دیکھے ہیں جنہوں نے کہہ کے دعوت نامہ منگوایا ہے تو یہ صورتحال ہے راو خالی صاحب یہ ریسیپروسٹی کا جو ایک انصر ہے یہ مسنگ نظر آتا ہے تو کیا یہ ہمیں آٹوماتکلی ایک ویکر سائٹ پر لے جاتا ہے یا پھر ہم ویکر سائٹ پر ہیں اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے without expecting ریسیپروسٹی دیکھیں شباز شریف صاحب جب پرائیم سر تھے انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز تو آپ اس میں سارا انہوں نے کہلے دریاء کو بند کر دیا تھا تو ہماری صورتحال جو ہم جس قسم کی صورتحال میں رہے ہیں جس طرح سے ہم نے پچھلے ستر پچھتر سال گزارے ہیں ستر سال پرڈی گلوڑ لی پہلے پانچ سال تو ہمارے اچھے قائد رہے قائد عظم رہے اور دیا کا تلکان رہے تو اس کے بعد سے ہم نے جو تین چار سال کے بعد ہم نے جو سلسلہ شروع کیا وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس قسم کی انوائرمنٹ پہ رہے اور کس قسم کے رہے پھر انٹرنیشنل پاورز کے یہاں پہ کنسرنز امریکہ کا خاص طور پہ یہاں پہ کس قسم کا رہا اور ہم کس طرح سے اس کے کہلے کہ الائی کے طور پہ الائیڈ آف الائیز کہا جاتا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کا تو ولی خان نے اپنے بک میں بقائدہ اس کا منشن کیا اور بڑا تفصیل سے لکھا انہوں نے تو وہ اس حوالے سے ہم رہے ہیں تو نارملی ہم یہاں پہ جب سے مینجرلزم شروع کیا ہے 35-36 سال ہو گئے ہیں اس وقت سے ہم یہی سنتے ہیں اس سے پہلے اخباروں میں بھی پڑھتے تھے کہ جو یہاں پہ ہوتا ہے امریکہ یا برطانیہ کہ جو سفیر یا ہائی کمیشن ہوتے ہیں وہ وائس رائے ہوتے ہیں جو پری پارٹیشن ہوا کرتے تھے ملکہ برطانیہ کے جس طرح یہاں پہ جب وہ حکومت کر رہے تھے تو وہ وائس رائے کا درجہ اسے دیا جاتا ہے اور ہم اپنے رویے سے بھی یہ ظاہر کرتے ہم نے کبھی ان کو سفیر مانا ہی نہیں ہم نے وائس رائے ہی مانا ہے اور ہم حکم عدولی بھی نہیں کرتے اور ان کو سار آنکھوں پہ ہمیشہ بٹھاتے ہیں چاہے سلالہ کا عملہ ہو جائے چاہے سائفر کا مسئلہ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہم ہمیشہ ان کو بہت عزت احترام سے رکھتے ہیں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنا عرصہ پی ٹی آئی کے حکومت نے یہاں پہ امریکی سفیر نہیں موجود تھا ایکٹنگ ان کے جو سیکنڈ ان کو مانتے وہ ہی کرتے رہے وہ ختم ہونے کے بعد یہ ڈونل بلوم آئے اور یہ کہلیں کہ کوئی ڈونل نام سے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے کوئی بیڈ برا شگون جس کو کہتے ہیں ڈونل لو ہو ڈونل بلوم ہو آپ پتہ نہیں ڈونل ڈک کس طرح سے ان کے ڈونل ٹرمپ کے ساتھ تو اچھے تھے ملاقاتیں ہاں جی ڈونل ٹرمپ کے وہ ڈونل کے چکر میں پھر وہ انہوں نے سمجھا ساری اچھے ہوں گے تو وہ اس طرح سے ہے لیکن اب ملاقات کی بات کرتے ہیں ڈونل لوگ بھی تو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی ایک تاریخی ملاقات تھی جس پہ ہمارے ملک میں ابھی تک افرہ تفری بچی ہوئی ہے اور کسی یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی نہیں رہا کبھی کچھ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے تو یہ جو ملاقاتیں ہیں سفارتکاروں کی کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال ہے ملتے ہیں لوگ پولیٹیشن سے بھی ملتے ہیں اس سے بھی ملتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تاثر دینے کی اس سے کوشش کی جا رہی ہے دو چیزیں کی جا رہی ہیں بیک وقت اگر آپ دیکھیں ہمارا جو مینسٹری میڈیا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں بھی ہیں اور لندن میں بڑی اہم خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں معاملہ سارے تیپ آ گئے ہیں وہاں پہ بڑے سکورٹی ایڈوائزز ملے ہیں میاں نواشی صاحب سے اور وہاں سے وہ ساری چیزیں تیہ کر کے آئے ہیں یہ تو فالو اپ ملاقاتیں ایک طرح سے ان کو کہا جا رہا ہے تو یہ جو تاثر بنیادی طور پر کیا جا رہا ہے کیلئے پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں یہ تاکہ الیکشن آ رہے ہیں ظاہر ہے انہوں نے ایکشن لڑنا ہے اور ہمارے یہاں یہ ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے کینی ڈیٹس پر پر ہوتا ہے ووٹر پر ہونا ہو اس لیے یہ چلیں گی چیزیں یہ ہوں گی بھی ملاقاتیں ہوں گی اس کا تاثر کچھ جائے گا پی ٹی آئی والوں سے بھی ہوگی ملاقاتیں ہوں گی میرا خیال ہے کہ وہ یہ امبیسیڈرز وغیرہ ملے ہوں گی یا ملیں گے شام حمود قریشی صاحب نے تو کی تھی ملاقاتیں کئی سفیروں سے ایک سفیروں کے گروپ سے ملاقات کی تھی کچھ گرفتاری سے پہلے جس میں انہوں نے اپنا مطمئن نظر پورا پیش کیا تھا اس لیے یہ نورمل بات ہے اس کو استعمال کس طرح سے پولیٹیکل جمعاتیں کرتے ہیں اس سے پھر دوڑی کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ملاقاتوں کو یہ ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں کرنی چاہیے اور کیا میسج جاتا ہے کیا اس میں کوئی معنی خیز اس کو کہا جا سکتا ہے ان ملاقاتوں کو کوئی ہیڈن ایجنڈا ہو سکتا ہے ان ملاقاتوں جی جی بہت شکریہ میں آپ سن رہا تھا بڑا زباست نیلسیز میں اس کو ایک ڈیفرنٹ زاویے سے پولیٹیکل سائنس کے لیے آج سے ایکسپلین کرنی کوشش کرتا ہوں آپ نے بہت سے سوال کیا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ان کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اثر کیا پڑتا ہے دیکھئے چار پانچ پہلو ہیں پہلا پہلو تو یہ ہے کچھ حقائق کو ہم ایڈنٹیفائے کر لیتے ہیں امریکہ ایک سوپر پار ہے پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کو جس اپنے چیلنجز کا سامنا ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا کاؤنٹر ٹیرزم کا اکانومی کا ٹھیک ہے یہ تینوں جو معاملات ہیں اس میں امریکہ کافی دلجسپی بھی رکھتا ہے اور ہماری بھی کافی توقعات ہیں امریکہ سے مدد کے حوالے سے فیٹیف کا ریو ہو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ کی منڈی بھی امریکہ ہے سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکٹ ہے ہماری بہت بڑی ڈیسک ہو رہا ہے اس کی ریمیٹنسز آتی ہیں پھر ہمیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں بھی جو شنوائی ہے مجھے فرانکلی کہنے دیجئے اس میں امریکہ کا اثر میٹر کرتا ہے یہ کوئی نیوٹرل انڈیپنڈنٹ ادارے نہیں ہیں یہ چوتھا یہ کہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی پرمننٹ رکن ہے اور اس کی ایک پاکستان کی دفاعی تعاون کے حوالے سے اور معاملات بھی ہوئے ان میں بھی بڑی اہمیت ہے اب میں اس کو لے آتا ہوں ڈومیسٹک پولٹکس میں جو زیادہ دلچسپ ہے معاملہ میرے خیال میں جو کچھ ابھی بیسنر صاحب نے اور راو صاحب نے بات کی اس کو میں کنٹیکچولائز کرتا ہوں پاکستان کی سیاست میں امریکہ کے ساتھ آپ کے قربت یا رواسم کی جو نویت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے آپ دیکھیں میں نام نہیں لیتا لیکن ہمارے ایک صدر تھے سکسٹیوز میں وہ دکھاتے تھے ان کی پکچر ہوتی تھی میں جی ایف کے ساتھ کتنا کارڈیل ہوں ایسے یہ پھر اس کے بعد ہم نے امریکہ کی چین سے دوستی کرائی اس کے پانچ شہ مہینے بعد ہمارا آدھا ملک الگ ہو گیا لیکن ہم اس وقت دوستی کرانے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے اچھا پھر تیسری بات کہ ہم افغانستان میں جب جنگ ہوئی ٹیٹیز میں تو ان کے بہت قریبی حلیف بنے تو بات یہ ہے کہ اچھا پھر اب اس وقت کے محول میں آپ آ جاتے ہیں کہ جناب الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں تو جن سیاستدانوں اور پارٹی سے وہ مل رہے ہیں وہ اپنے ووٹر کو اور اپنے مخالفین کو سگنلنگ کے لئے استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں زیادہ امریکہ ایمیات دیتا ہے اس لئے ہم سے ملنے آیا ہے سیریزی بات ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ میں دوسرا پہلو بتاتا ہوں جو اس سے زیادہ دلجازب ہے ان کے مخالفین انہوں نے ابھی کہا نہیں ہے لیکن کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ امریکی سازش ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے نا ہمارے داخلی سیاست میں امریکہ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ٹھیک ہے پھر بہت دلچسپ بات آپ کو یاد کرا دیتا ہوں آپ کو یاد ہے ایک ہمارے سابق مزیراعظم تھے جن کو چار سال یہ خواہش رہی کہ ان کو امریکی صدر کا فون آ جائے ٹھیک ہے لیکن وہ فون نہیں ہے تو امریکہ نے فون کیوں نہیں کیا اس بات کو ہمارے کی زنجیریں وہاں کیوں نہیں ٹوٹیں نہیں نہیں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے پانچوی بڑی عبادی ہے بڑا اہم ملک ہے جیو سٹوٹیجے کہلہ ہی رہا ہے ایک فون کرنے میں کیا مسئلہ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ امریکی صدر کا فون یہاں کا وزیراعظم اپنی داخلی سیاست میں اپنے قد کاٹ کو بڑھانے کے لیے استعمال کرے گا کہ دیکھو میں نے امریکی صدر کو بتا دیا ہے کہ یہ کرنی چاہیے چیزیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو یہ قد کاٹ اور یہ لیجیٹی بیسی گرانٹ نہیں کرنا چاہتے اور ان کو پتہ ہے کہ پاور کہاں لائی کرتی ہے اور اس پہ بڑا وہ صاحب تلمیلائی کرتے تھے لیکن کہنے کا مطلب ساری گفتگو کا یہ ہے کہ ان تمام حقائق سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہماری داخلی سیاست میں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے بعد آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کا اگر کوئی بہت زیادہ آپ نہ امیر ہے نہ ویل کنیکٹڈ ہے نہ تعلیمی آفتہ ہیں نہ متمول ہیں تو آپ کے گاؤں میں کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو آپ اس کی بڑی تشریر کرتے ہیں گاؤں میں تاکہ اس کے آپ کے گھر میں آنے کو آپ اپنے قد کاٹ اور اسور رسوخ میں اپنے سٹیٹس میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ سمجھ لیں تو یہی کام ہماری سیاسی جماعتیں اور سماسی لیڈرز بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ مجھے اہمیت دیتے ہیں مجھ سے مشورہ کرنے آئے تھے کہ جنوبی ایشیر کی پالسی کیا ہوتی ہے تو میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ کرنا چاہیے بات سمجھیں بلکو جی تو یہ وہ معاملات ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں حقیقت میں حقیقت پسندانہ انداز میں عوام کو جاننا ضروری ہے بلکو بڑی اہم معاملات کی طرف آپ نے توجہ دلائے ناظرین ڈسکیشن کا سلسل ساریاں وقت تو ایک بریک کا سٹے ویڈاس بلکو بیک ناظرین تیس نومبر سے گیارہ دسمبر تک دوبائی میں کلائمٹ چینج کے حوالے سے ہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جیسے کاپ ٹوئنٹی ایٹ کا نام دیا گیا ہے یہ سال کا قوام متحدہ کا اہم موسمیاتی سربراہی اجلاس ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق یونائٹیڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمٹ چینج یہ فریقین کی اٹھائیسویں کانفرنس آف پارٹیز یعنی جیسے کاپ کہا جاتا ہے اس کے تحت ہر سال رکن ممالک کا اجلاس ہوتا ہے اور اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ ملک سفارشات پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں اب یہ تنظیم ممالک پر گرین ہاؤس گیاسس کا اخراج روکنے کے لئے شرائط بھی آئیت کرتی جس پر عمل درامت لازمی ہوتا ہے پھر اس کا انالیسس کیا جاتا ہے اب اس اجلاس میں ایک سو اٹھانوے دستخط کنندگان اکٹھے ہوں گے جو ہر سال موسمیاتی تبدیلیوں کو محدود کرنے اور اس کے اثرات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے ملیں گے پاکستان کی نمائندگی بھی ہوگی اس میں اور موسمیاتی فائنانس گورننس پاکستان کے بڑے شہری مراکز میں ماحول پر تیزی سے شہری آبادکاری کے اثرات اور غزائی تحفظ جیسے موضوعات پر توجہ دلائی جائے گی راو خالصہ کیا سگنفیکنس ہے اس اجلاس کی اور پاکستان کو جو اس وقت مسائل درپیش ہزارے سموک کا بڑا ایک اہم اشو ہے لاہور اس وقت ٹاپ پر آیا ہوا ہے خراب موسم کے لحاظ سے ائر کوالٹی انڈیکس کے لحاظ سے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم اپنا کیج بھی پریزنٹ کر سکتا اور ہمیں فائدہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ اجلاس تو بڑے بڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی بیسیں ہوتی ہیں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ گرین آوس گیسز کا مسئلہ ابھی تک کھل نہیں ہوا جو بڑے بلک امریکہ جس کا خمیازہ ہمیں بگتنا پڑتا ہے وہ جو تارگیٹس ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ وہ ان کو جی جی ایڈریس نہیں کر رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل ریکنائز فیکٹ ہے کہ پاکستان کا کنٹیبوشن نہ ہونے کے برابر ہے انوائرمنٹ کی ڈیگریڈیشن میں لیکن نقصان سب سے زیادہ ہم اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں کمپنسیشن کا بھی وہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو یقیناً اجلاس ہوتے ہیں بیعث ہوتی ہے چلے جاتے ہیں لیکن بہت سیریسلی اس کو نہیں لیا جاتا تو ایک وہ ترم استعمال کرتے ہیں اگوستک انوائرمنٹلسٹ جو ہے نا وہ اٹیچیوڈ تو یہ وہ ہے جو بڑے لوگ نہیں ہوتے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے جی ہمیں کیا وہ امریکہ جیسے کہتا ہے گی نا اس گھر سے تو کیا ہوا تو ہم کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو وہ ایک ہاں جی تو یہ جو اگوستک اٹیچیوڈ ہے نا انوائرمنٹل انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اس سارے معاملات میں تو ہمارا ہم اگر اپنی بات کریں ہمیں اپنے طور پر جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس پہ تو کم از کم توجہ دینی چاہیے دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے کس طرح سے سوش رہی ہے اس کا اپیکٹ یقیناً آ رہا ہے لیکن ہمیں اپنے طور پر دیکھنا چاہیے کہ اگر سموک ہمارے ہاں ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے اس کو ایڈریس کرنا ہے یا اس کے وجہ کیا ہے کبھی ہم بٹے بند کراتے ہیں کبھی ہم دکانے بند کراتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں جی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گاڑیاں استعمال نہ کریں دنیا بھر میں گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں ہمارے سے زیادہ گاڑیاں نیو یارک میں لاؤس انگلس میں اور باقی ان کے جو ہائیلی ڈینس پاپولٹ ڈینس کی ہے فیول استعمال ہوتا ہے اس کا بڑا ایک ایشو ہے نیچرلی ہمارے ہاں ابھی کل پرسوں کی خبر ہے ریفائنریز کو لکھا اگرانے کے دی آپ وہ یورو فائیو کی پروڈکشن کے حوالے سے وہ ایگریمنٹ سائن کرنا ہے انہوں نے کوئی دینی ہے چیزیں کسی ریفائنریز ایک کے علاوہ کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی اس کے اوپر اب وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی ظاہر ہے اس کے ایک بڑا بہت بڑا فیکٹر ہے پھر ہماری ایک کنسٹریشن آف انڈسٹری اور کنسٹریشن اس کی وجہ سے کنسٹریشن آف پاپولیشن کچھ شہروں میں ہو گئی ہے لاہور میں جیسے اس کے لاہور سے لے کے شیخوپورا فیصلہ باد تک اور لاہور سے لے کے گجرہ والا سیالکورٹ تک انڈسٹری لگی ہوئی ہے ساری اس کی وجہ سے پاپولیشن بھی آگی انڈسٹری کی پلوشن پلس پاپولیشن کی کنسٹریشن کی وجہ سے پلوشن اس کی بڑھ رہی ہے اس کے لیے ہم نے کبھی نئے شہر آباد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نئے شہر آباد کریں ہم انڈسٹری کو بھٹو صاحب کے دور میں ایک ایفرٹ ہوئی تھی کہ چھوٹے شہروں میں جا کے انڈسٹری لگائی جائے انہوں نے انسینٹرز بھی دیا تو اس کے اوپر اور کچھ جگہ پہ وہ ہوئی بھی تھی لیکن پھر لے دے کہ پھر واپس بھاگتے ہیں لوگ ادھری شہری سہولتوں کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے تو ہم اپنے طور پر جو کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اس کو کریں پھر ہمارا جو بڑا پرابلم آتا ہے فلڈز کا جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنے عصے سے اس میں ہم نے جو کیچمنٹ ایریہ ہمارا اس کی تباہی پھیر دی ہے ابھی اس پہ پچھلے دور میں بہت سا کام ہوا درخت لگے اگر دس سال میں وہ بلینٹری منصوبہ بلین لگے یا نہیں لگے یا فائی بلین لگے یا دس بلین لگے لیکن ایک شروع ہوا اس کی ڈیویلمنٹ شروع ہوئی ابھی لیٹلی خبر آئی ہے آٹھ دا دن پہلے کہ وہاں سے پھر کٹائی شروع ہوگی ان درخت ہوگی جو روکا جا رہا تھا بڑی شد و بد سے وہاں پہ اس کا امپیکٹ اس کا امپیکٹ کیا ہے دو بڑے سیریس امپیکٹ اس کے آ رہے ہیں ایک کیچمنٹ ایریا آپ کا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بادل جب اس کیچمنٹ ایریا میں آتے تھے بارش ہوتی تھی وہ بارش ایک سموت طریقے سے ہوتی تھی ڈوربل طریقے سے ہوتی تھی پانی آرام سے اس کا آ جاتا تھا آپ کے ڈیمز میں آ جاتا تھا آپ کے سٹوریج وغیرہ کپیسٹی فل ہو جاتی تھی اب کیا ہوتا ہے اب کیچمنٹ ایریا میں کیونکہ بادل آتے ہیں وہاں پہ کیچمنٹ ایریا نہیں ہے وہ تیمپریچر جو چاہیے بارش ہونے کے لیے وہ ہوتا نہیں ہے تو وہ دیچے آ کے جب کلاوڈ برسٹ ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے اس سے بڑی بڑی پرابلمز آتی ہے فلڈز آتی ہیں سارے کچھاتے ہیں پھر سلٹنگ ہوتی ہے آپ کے ڈیمز میں جس تیزی سے وہ آتے ہیں پانی آتا ہے وہ سلٹنگ کرتا ہے آپ کے کیچمنٹ ایریا میں درختوں کی وجہ سے پتھر رکھتے تھے سلٹ رکھتی تھی وہ سارا ختم ہو گیا تو آپ کے سارا سلٹنگ ہی تھا آپ کے ڈیم برنے چل ہوگا سلٹنگ سے اتنی بڑی تباہی ہے آپ کے ہاں آریا آپ کو ڈیم آپ نہیں ٹھیک کر پر تو ہم جو اپنے طور پر کر سکتے وہ تو ہمیں کرنا چاہیے اس کے لیے ہم یقینر انٹرنیشنل فورم پر جا کے اپنا کیس پیش کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے طور پر بھی دیکھی گئیں کیا کیا سٹریٹیجیز بنائی گئیں اور ہم خود اپنے طور پر بھی کیا کر سکتے ہیں یہ سوالے سے ہی بتائی گا کلائمٹ چینج کو لے کے دیکھئے آپ نے بتایا ہمیں کہ تیس نومبر سے بارہ دسمبر تک دبائی میں یہ اجلاس ہوگا ایک سو چھانوے ممالک یعنی سو سمجھئے پوری دنیا یعنی وہاں پہ موجود ہوگی کچھ نئے پالیسی فیصلے کیے جائیں گے اس ٹاپک کے بارے میں چونکہ انیس سو بانوے سے جب سے ریو سمٹ ہوئی ہے برازیل میں اس وقت سے لے کے اب تک سسٹینبل ڈیولپمنٹ کی جب سب سے پہلے بات ہوئی تھی آج تک کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں مجھے شوق بھی ہے اس سبجکٹ کا تو تھوڑا سا مجھے ٹائم زیادہ دیجئے گا تاکہ میں آپ کے دیکھنے والوں کو اس کی ٹیکنیکل پہلو بھی بتا سکوں اور یہ بھی بتا سکوں کہ پاکستان نے اس سلسلے میں اب تک کیا کیا ہے کیا کرنا چاہیے دیکھئے اس وقت جو کاپ ٹونٹی ایٹ ہے اس کا سب سے بڑا بنیادی جو ٹاکنگ پوائنٹ ہوگا جس پہ سارے ممالک ڈیولپنگ ورلڈ بھی اور ڈیولپ ورلڈ بھی وہ بات کریں گے وہ ہے آپ کا لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ جس پہ پچھلے کاپ میں بھی بات ہوئی تھی اب یہ کہ اکیس میں کاپ میں جو کہ آج سے یوں سمجھئے کہ سات سال پہلے کی بات ہے اس میں یہ بات ہوئی کہ جو ڈیولپٹ ورلڈ ہے یعنی جو امیر ممالک ہیں وہ غریب ممالک کو ڈیولپنگ کنٹریز کو اور ساتھ ہی یہ کہ جو زیادہ ولنبل سٹیٹس ہیں جس میں کہ پاکستان آتا ہے پاکستان غریب ڈی سیز میں نہیں آتا تو ان کے لیے جو ہے وہ بقاعدہ الوکیشن کی جائے یعنی انہوں نے ایک یعنی ٹرسٹ بھی قائم کیا وہ ہے گرانٹس دی جاتی ہیں تاکہ آپ کلائمٹ ریزیلینٹ ہو جائیں اچھا یہ بھی بات ہو گئی اب ایک پیرس جو آپ کا ہے یعنی جو آپ کا ہوا یعنی کلائمٹ چینج پہ اس میں کلائمٹ ریزیلینٹ کی بات ہوئی اور اس میں دوبارہ سے دوبارہ سے یعنی پیرس اگریمنٹ جو بہت زیادہ الڈی سیز ہیں ان کو پیسے دیے جائیں اب ہوا یہ کہ امیر ملک جو ہے وہ مکر گئے کچھ عرصے بعد مکر گئے انہوں نے کہا جی والنٹری کریں گے بس جو دینا جتنی دینا چاہتا ہے وہ دے اور جو نہیں دینا چاہتا اس کا بھی بھلا یہ والی چیز جو ہے اس وقت سامنے ہوگی لاؤس انڈ ڈیمیج فنڈ میں دیکھا جائے گا کس ملک کو کتنے پیسے گرانٹس میں دینے ہیں کس کوئی ملک ڈیزارف کرتا ہے کہ نہیں اسی لیے تو بارہ دن میں یہی بیعث ہوگی بات صرف پیسے کی ہے کہاں سے آئے گا کس چینل سے جائے گا ری امبرس ہوگا کہ نہیں اور اس کی گرانٹس اگر ہیں تو ان کے ٹرمز انڈ کنڈیشنز کیا ہوں گے اب ذرا تھوڑے سے فگرز آپ کو بتا دیتے ہیں یہ جو کاپ والے ہیں کلائمٹ چینج والے جو دنیا کا یعنی بہت بڑا فورم ہے اس کے مطابق چار سو چونتیس بلین یعنی چار سو چونتیس ارب ڈالر چاہیے سالانہ پوری دنیا کو تاکہ وہ کلائمٹ ریزیلینٹ ہو سکے چار سو چونتیس بلین ہماری جو فارمر کلائمٹ چینج کی منسٹر ہیں انہوں نے ایک فگر دی انہوں نے کہا جی کہ صرف پاکستان کو تین سو اڑتالیس تین سو اڑتالیس بلین ڈالر چاہیے دو ہزار تیس تک تاکہ وہ کلائمٹ ریزیلینٹ ہو سکے اور وہ حساب کتاب جو ہیں کہ ٹو پرسنٹ سے کم ہو ٹیمپریچر وغیرہ ون پوائنٹ فائیب جو ہے وہ آپ کا سینچری کے آخر تک ہو وغیرہ وغیرہ تو یہ فگر دیئے گئے بلکل اب یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ملا کچھ اس میں سے اب تک اتنے زیادہ ہوئے فگرز یہ بتاتی ہیں کہ دو ہزار سولہ سے لے کے آج تک پاکستان کو صرف چھہاسی ملین ڈالر کی گرانٹ ملی ہے ایس کمپیر ٹو تھری ہنڈر پلس بلین ڈالرز ابھی تک دو ہزار سولہ سے چھہاسی ملین ڈالر ملے ہیں وہ بھی گرانٹس میں ملے ہیں اب اس کا کیا ہے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کے تمام ناظرین کی اس کے لیے یعنی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سارے کا سارا کصور develop world کا نہیں ہے امریکہ یا یورپ کا یا یورپین یونین کا اس میں ہمارا بھی کصور ہے بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے دیکھئے جب بھی کوئی دنیا کے کسی فورم پہ pledge ہوتے ہیں کہ جی یہ pledges ہیں یہ ہم pledge کرتے ہیں اتنے ملین ڈالر ہم پاکستان کو دیں گے اس میں کیا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک چیک لکھا اور اگلے دن چیک آگیا آپ نے نیشنل بینک سے جا کے حبیب بینک سے کیش کرایا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ دو اس کے پہلو ہیں آپ نے ہر pledge کے correspondingly projects propose کرنے ہوتے ہیں کہ جی یہ والا جو آپ pledge کریں گے اس میں یہ projects ہم propose کریں گے اور ہمارے جو اس وقت موجودہ وزیر آزم ہیں انہوں نے جو جو ان جی اے کا سیشن ہوا ہے جنرل اسمبلی کا اس میں ان پاسنگ انہوں نے کیا یعنی حوالہ ضرور دیا کہ وہ project ہم propose کریں گے کیا ابھی تک ہو گئے ہیں میرے knowledge میں نہیں ہے تو یہ کہنا کہ جی وہ pledges پورے نہیں کر رہے بھئی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کیجئے آگے چلیے یعنی اس وقت کی آخری دو باتیں اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے آپ کو وہ پیسے کیوں نہیں دیتے کیونکہ ایک جو شبہ ہے developed world کا پاکستان جیسی country کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم دیتے ہیں climate change کے لیے آپ اس کو کسی اور جگہ استعمال کر لیتے ہیں کہ جی یعنی M&A's کو ہم نے grant دینی ہے تاکہ وہ وہاں develop بھئی آپ کو جس مقصد کے لیے پیسہ دیا گیا ہے اس مقصد کے لیے استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ ہمارا problem ہے جب ہم دنیا کو face کرتے ہیں delegation level talks ہوتی ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی جو یہ آپ پیسے دے رہے ہیں ہم اس مقصد کے لیے لیکن وہ شک کرتے ہیں اسی کی وجہ سے جو پاکستان میں موجود NGO's ہیں وہ ان پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ پیسے ان NGO's کو دے دیتے ہیں یہ وہ project جو ہے run کریں گی یہ ہے اس کی صورتحال اس وقت کی آخری بات climate change ہو رہا ہے یہ COP ہو رہی ہے 28 دوبائی میں ہم سائے میں ہی بارہ ہزار سے لے کے کوئی تیرہ ہزار تک کی ابھی تک فگر آ چکی ہے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں جب اس کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ آپ carbon controlled earth planet کو بنانا چاہتے ہیں اس planet کو جس میں سے کہ انسان ختم ہو رہے ہیں یہ جو climate change آ رہا ہے غزہ میں یہ جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور یہ تباہ بربادی ہو رہی ہے اور پورا آپ کا geopolitical climate جو ہے دنیا کا وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکرا تو میرے لیے میرے لیے میرے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ climate change جس میں آپ نے green house gases کی بات کر رہے ہیں carbon dioxide کی temperature کی بات کر رہے ہیں اس climate change کا کیا کرنا ہے تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ انسانیت نام کی چیز انسانیت نام کی چیز اس کی relevance اور اس کی اہمیت مجھے لگتا ہے ختم ہو گئی ہے بڑی اہم اور بڑی گہری بات کہا گیا ہے آپ نجم ساقیب صاحب ڈاکٹر صاحب یہ جو اجلاس ہوتے ہیں climate change کو لے کے یہ بس ایسی دکھاوے کے لیے formality کے لیے یا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو نہیں جی یہ بڑے اہم اجلاس ہوتے ہیں میں اس کی ایمیت بتاتا ہوں لیکن میں بیسٹر صاحب نے جو آخری بات کی اسی کو تھوڑا سا وہی سے بات شروع کرتا ہوں آئنسٹائن صاحب ایک بڑے مشہور سائنس دان گزرے ہیں جی انہوں نے ایک بہت بڑی پروفاؤنڈ بات کی ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت نے science and technology میں جو ترقی ہے اس میں وہ اپنے شعور اور morality سے بہت آگے نکل گیا ہے اور morality اور احساس زمداری بہت پیچھے رہ گئی ہے تو اس کو میں relate کر رہا ہوں اس سے دیکھیں ایڈمیت کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت عالمی international security کے جو بڑے مسئلے ہیں نا تین چار اس میں معیشت چھوٹا مسئلہ ہے اس میں ترقی چھوٹا مسئلہ ہے اس میں ایٹوی ہتھیاروں کا پھیلاؤ اس سے کم اہم ہے اس میں سب سے بڑا اس وقت جو global common کا مسئلہ ہے پوری عالمی ہے کہ انسانیت کی جو quality of life ہے چاہے اس کی health ہو اس کی food security ہو agricultural security ہو water availability ہو ہر چیز جو ہے وہ climate change پہ climate change اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے اقوام متحدہ اور جو تمام بڑے عالمی ادارے ہیں وہ ذاتی مفاد کی وجہ سے بڑی طاقتوں کے ان مسائل پہ توجہ دینے اور ان کا ایک consensus بیسٹ عالمی حل پیش کرنے میں ناکام نظر آتی ہے یہ بنیادی بات ٹھیک ہے اب میں اس کے چار تعلو بتا دیتا ہوں quickly جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگے ضرور لیکن دنیا دنیا جو ہے نا climate change کو چار چار حصوں میں دنیا divided ہے ایک طرف وہ group of states ہیں جو کہ عالمی طاقتیں ہیں developed industrialized world ہے اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی مفاد پرست ہیں اور ان کی carbon emission بھی دنیا میں بہت زیادہ ہے اور ان کی جو اور اس کے جو اثرات ہیں وہ دوسرے group میں پڑھ رہے ہیں دوسرا group وہ developing ممالک ہے global south آپ اس کو کہہ لیں یا ترقی پذیر دنیا کہہ دے جو کہ جو غلطیاں ہیں developed country کی اور غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے ہائیڈو کاربنز کا اس کا خمیازہ بگت رہے ہیں یہ دوسرا group ہے لیکن یہ developing country ہے تو ان کا اثر رسوخ جو ہے اور پاور ذرا کم ہے تیسرا پہلو جو ہے وہ بڑا interesting یہ ہے کہ وہ چیلنج کرے منوپلی ہائیڈرو کاربن انڈسٹری آئل اور گیس انڈسٹری کے منوپلی کو انرجی پروڈکشن میں اور وہ alternative انرجی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے تو اس طرح کی کانفرنس ان کے لیے بڑا important فورم ہوتا ہے کہ وہ پچھ کرتے ہیں اپنے مفادات کو بڑھانے کے لیے کہ جناب ہم alternative energy پہ جائیں nuclear پہ جائیں سولر پہ جائیں ہائیڈل پہ جائیں اور چیزوں پہ جائیں تاکہ ان کے ان انڈسٹری کا فائدہ ہو جو کہ ہائیڈرو کاربن کی منوپلی کو دنیا میں چیلنج کرنا چاہتی ہے چوتھا میں بتا دوں گروپ وہ ریاستے ہیں جن کی سوچ ہمیشہ سے بدقسمتی سے رہی ہے سانو کی یعنی کہ ان میں شعور کی احساس کی صلاحیت کی کمی ہے کہ اس کے نقصان کا وہ ادراک نہیں کر رہے اور جس طرح راو صاحب نے بہت اہم بات کی کہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے یا ہمارے نمائندے اس کانفرنس میں جا کے کیا بات کریں گے بات یہ کہ ہم عوامی سطح پہ میڈیا کے ذریعے تعلیم کے ذریعے ریگولیشن کے ذریعے قانون کے ذریعے ایک ذمہ دار معاشرہ بنا رہے ہیں کہ ہم اپنے ایندھن کو ایک ذمہ دار تمانائی کی ضروریات ہیں ان کو میٹ کرنے کے باوجود اس کا خمیازہ یا نقصان کم کر سکے باقی دنیا کیا کرتی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے یا نہیں اس کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کم سے کم ہم اپنے ملک کے اندر جو نقصانات ہیں ان کو تو بہتر گورننس کے ذریعے سے کم کرنے کی کوشش کریں ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جا رہی ہم ریکہ سٹے ودا اس ورلکم ایک ناظرین ٹرکٹ ورلکپ 2023 کا آج فائنل کھیلا جا رہا ہے the most favorite unbeatable بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان آج اس ورلکپ میں پہلی بار بھارتی بیٹنگ لائن لڑک کھڑاتی ہوئی نظر آئی جب شبمن گل اور شریہ سیئر جسے منجھے ہوئے بیٹسمن صرف چار چار رنز بنا کر بڑی جلدی آؤٹ ہو گئے پھر روحید شرما ورات کولی بڑی اننگز نہیں کھیل سکے شرما سنت الی جبکہ کولی چبون رنز پر آؤٹ ہو گئے بھارت کی جانب سے صرف دو سو چالیس رنز کا حدف دیا گیا ہے آسٹریلیا کے لیے اور ظاہر ہے پاکستان تو سیمی فانل سے نکل گیا تھا نظم ساقیف صاحب لیکن جو اپنے آرچ رائیولز کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھنے کا تھرل ہے مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے دیکھنے کا تھرل ہے وہ اپنی جگہ ہے دیکھیں جی میں نے تو جب یہ میچ شروع ہوا اور جب یہ دو وکٹیں جن کا آپ نے ذکر کیا گئے تو میں نے دوستوں سے کہا بھئی دو سو پچاس بنتے نظر نہیں آتے تو وہ ایسے ہی ہوا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھ سے آپ پوچھیں کہ اگلا میچ کیسے ہوگا اور کیا ریزرڈ نکلے گا مجھے صرف یہ پتہ تھا کہ روحیت اس وقت فارم میں روحیت نے کمال کر دیا اور اسی طرح سے اس نے شروع کیا لیکن یہ ہے باقی لوگ دیکھیں اس میں ایک وائیکیریس قسم کی ہمیں خوشی ملے لگا ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ فائنل میں ہے اور انڈیا اس کے مقابلے میں اب آتے ہیں پاکستان کی طرف تو میں جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سیمی فائنل نہیں جا سکا پوری قوم جو ہے وہ بڑی اداس پریشان حیران پریشان پاکستان جنگل چین جپان دیکھتے ہیں وہی ہوا سیلیکٹر چینج کر دیں کیپٹن چینج کر دیں کوچ چینج کر دیں منجمنٹ چینج کر دیں اچھا بھئی بابا کیا اس سے مجھے یہ بتائیے گا رامین کہ کیا منظر بدلنے سے پس منظر بدل جاتا ہے کیا چہرے بدلنے سے تبدیلی آ جائے گی تو مجھ سے کسی نے پوچھا جی پھر کیا چیز تبدیل کریں تو میرے خیال میں جہاں تک کرکٹ کی بات ہے ہمیں صرف ایک چیز چینج کرنی ہے سیلیکٹر نہیں چینج کرنے کوچ نہیں چینج کرنے پلیئرز نہیں چینج کرنے کیپٹن نہیں چینج کرنے منجمنٹ نہیں چینج کرنی ہم نے صرف ایک چیز چینج کرنی ہے اور وہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے مثال کے طور پہ کہ میرٹ دیکھنا ہے پرچی پرچی نہیں دیکھنی کس کی آئی ہے میرٹ دیکھنا ہے یہ یعنی مائنڈ سیٹ چینج کرنے والی بات ہے جب سیلیکشن کی باری آئے تو کوئی فون آپ کو آ جاتا ہے تو آپ ذرا دیکھیں کہ یار یہ یہ جو آپ نے کیپٹن ابھی بنایا ہے یعنی ٹیسٹ کا جی 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 ایک ایسا پلیئر جس کی جگہ نہیں بن رہی اس کو آپ نے کس بیسیس پہ بنایا یہ اس کے ٹیسٹ فگرز دیکھ کے بنایا ہے اس کی پرفارمنس دیکھ کے بنایا ہے یا کوئی فون آیا تھا یا کوئی پرچی چلی تھی تو پہلی بات تو ہوئی آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دنیا کو دیکھنا ہے دنیا کرکٹ کھیل کیسے رہی ہے اس طرح کا کھیل کھیلے جس طرح یہی حال ہمارا ہاکی کا ہوا تھا ہم اپنی گراس پہ کھیلتے رہے دنیا نے آسٹرو ٹرف بنا لی انہوں نے اتنے بڑے بڑے ان کے جو ہوتے ہیں نا وہ جو موٹی ٹانگوں والے پلیئرز آگئے انہوں نے لمبی لمبی شاٹیں لگانی اور ہم اسی طرح سے سمی اللہ کلیم اللہ اور وہ ڈربلنگ میں ہم لگے رہے ہم نے اپنے اس فارمیٹ کو سمجھنا ہے ایک ایسی چیز جو کہ دنیا کر رہی ہے اس طرح کریں روحید جیسا کون سا پلیئر ہے آپ کے پاس اس وقت ایک ایننگز کھیلی ہے اس نے یعنی فخر زمان نے اور اس نے بتایا کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہے اگر آپ کھل کے کھیلنے کی اجازت دیں دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کے جو تینوں فارمیٹس ہیں ان تینوں فارمیٹس کا مائنڈ سیٹ دیکھئے ان تینوں فارمیٹس کے لیے آپ تین علیدہ سے ٹیمیں بنائیں ضروری نہیں ہے کہ بابر آزم کو آپ جو ہے وہ سارے کے سارے اس میں رکھیں جہاں پہ وہ فٹ بیٹھتا ہے اور میرے نزدیک میرے نزدیک میرے نزدیک وہ ان تینوں میں سے دو میں فٹ بیٹھتا ہے ایک میں فٹ نہیں بیٹھتا مجھ سے نہ پوچھئے گا کیونکہ اس میں اس کا ریکارڈ بڑھا اچھا ہے اس میں وہ فٹ نہیں بیٹھتا تو آپ ٹی ٹونٹی میں اس کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹی ٹونٹی میں میرے نزدیک اس کی جگہ نہیں ہے اس کی جگہ نہیں ہے بڑے بڑے لوگ اچھا تو آپ نے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا آپ کو بتا دیا پھر یہ ہے کہ جو آپ کا چیئرمین لگتا ہے اور خدا کے لیے وہ کسی غیر سیاسی آدمی کو لگائیں یہ کوئی ایسی کرسی نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ کے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے دکھاؤ بھئی کتنے پیسے ہیں یعنی ہمارے بورڈ کے پاس میرے فلانے ٹور کا بندوبست کرو اور فلانی جگہ بھی یہ کروں گا اور وہ کروں گا ہم نے ہم نے اگر اس کھیل کو دیکھنا ہے یا اس کھیل کو آگے بڑھانا ہے یا زیادہ تر میچز اور ٹورنومنٹس جیتنے ہیں تو ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے ضروری نہیں کہ وہ کرکٹ جانتا ہو اس کو منیج کرنا آتا ہو اس کو منیجمنٹ کا پتا ہو اور اس کو یہ ہو کہ مقصد اس کا کیا ہے کہ میں نے میرٹ پہ کام کر کے اپنی ٹیم کو ٹورنومنٹس جتوانے ہیں یہ ٹاکنگ پوائنٹ ہو یہ نہ ہو کہ ابھی نجم سیٹی صاحب آگئے ہیں اس لیے کہ حکومت بدل گئی ہے ابھی وہ آگئے ہیں آخری بات کیا یہ ایک لفظ میں اگر میں بتاؤں تو پروفیشنلزم کی کمی ہے ہم میں وہ ہر جگہ پہ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کیا ایسا ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ٹھیک ہے براو خالد صاحب ظاہر ہے بابرازم کی کیپٹن سی انہوں نے خود چھوڑ دی پھر شان مسود آجاتے ہیں شاہین شاہ فریدی آجاتے ہیں پھر ٹیم منیجمنٹ کے اندر جو تبدیلیاں ہیں محمد حفیظ کو ڈیریکٹر بنا دیا ہے بابریا سیف سیلیکٹر ان پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے لوگی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تجربہ نہیں ہے کوچنگ کا کوئی سیرٹیفیکیشن نہیں ہے پھر حفیظ نے آج تک آسٹریلیا میں کبھی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا ہے یہ سارے کرٹیسزم آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور ابھی بھی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کی گئی ہیں دیکھیں یہ اپروچ ایک ہے ہم ہمارے ادھر ایک ہوتے تھے بھائی صاحب جو پنچر کی دکان تھی ان کی تو وہ موبائل قسم کی تھی وہ کہیں ٹھہیا لگا کے بیٹھ جاتے تھے تو ان کو پتا چلنا کہ وہاں پہ پنچر ہوگا تو وہ ٹھہیا اٹھا کے وہاں چلا جاتے تھے اس کو ہم کہتے تھے جتھے پنچر ہوتھے دکان تو یہ اس ٹائپ کی اپروچ جو ہے نا کہ اب یہاں پنچر ہو گیا تو یہ 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 دکان بنا لی وہاں پنچر ہو گیا وہاں بنا لی اس نے ٹی ٹوین ٹی میں اچھا کر دیا اس کو ٹیم میں نے کہا کر لو وہ یارک شہر کا کپتان بن گیا اس کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دو بھئی آپ دیکھ تو لو بھائی میں پسلی شان مسود کو بہت پسند کرتا ہوں بہت پسند کرتا ہوں بڑا اچھا پلئر ہے اس نے محنت بڑی کی ہے اس میں جو کمزوریاں تھی اس نے برطانیہ میں جا کے پوری سال پورا گزارا اس نے وہاں ٹریننگ کے لیے اب وہ یارک شہر کا کپتان ہے اب یارک شہر کی کپتانی میں ان کی ٹیم آٹھ میں سے ساتھویں نمبر پہ ہے تو وہ وہ بھی دیکھ لیتے آپ کے اس کی پروفارمنس وہاں پہ از کیپٹن کیا رہی ہے تو بنیادی طور پر مسئلہ وہی ہے جو نظم ساکر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہمارے ہاں جو اپروچ ہے نا وہ یہ ہوتی ہے ایک بندہ دو چار کرکٹر کٹھے ہو جاتے ہیں پاؤ بار گوشت کے لیے پوری گائے کو زبا کر دو تو اس قسم کی اپروچ ہمیشہ رہی ہے جیسے مختلف شعب میں ہماری ہے کوئی یہ ڈیفرنٹ نہیں ہے اس حوالے سے اگر کہا جائے گے پی سی بھی کوئی ڈیفرنٹ کام کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کب ٹھیک کریں گے ہمیں ایک انیلیسز ہوتا ہے ہر گیم کے بعد اب جو ساؤتھ افریقہ کپٹان چینج ہو گیا کیا انگلینڈ کا کپٹان چینج ہو گیا بری ترین پرفارمنس دی ہے انگلینڈ نے کیا اس کا کپٹان تبدیل ہو گیا تو یہ ہمیں کیا مسئلہ پڑا ہے کہ ہم سب سے آپ کریں چینج کریں ضرور کریں کپٹنسی ٹھیک تھی نہیں ان کو دینا چاہیے تھا استیفہ یا ان کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا پی سی بی کی طرف سے میرے حساب سے اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ یہ رکھ لیں تو باقی چھوڑ دیں آپ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا وہ وہ ایک بہتر کپٹان ہے اور تھا اور وہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو پی ٹی کے چیئرمن کو نکال لے کا جو ہوا تھا ناثر باقی پارٹیوں پر تو یہ والا اثر اس کا ہوگا پی سی بی کے اوپر اور جن لوگوں نے اس کو سازش کر کے نکالا ہے کیونکہ وہ بہت اچھا کپٹان بھی تھا بہت اچھا اس کی آپ کارکردگی دیکھیں ایس paling needed رکھومنکہ ایس کے طور پر اس کی کارکردگی دیکھیں نا پروفارمنس اس سے تچ دیکھ deter پر ہی جاتے ہیں آپ پروفارمنس دیکھتے ہیں ت Sebastian declared ایک دیکھتے ہیں اس کی قردگی کیذاری بویاتا کپتان بندے دیکھنی قردگی نیچھے چلی جاتی اس کی قردگی بہت اچھی نہیں تو مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہی تھا کہ اس کو بنانا ہے اس کو اٹھانا ہے تو وہی پاؤ بار گوشت اپنا لے لو بھئی چلو ٹھیک ہے باقی گائے جاتی ہے جہاں بار میں جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ساری تبدیلیاں کی گئیں خاص طور پر بابر آزم کی میں بات کرنا چاہوں گی از ایک اپٹن ان کو ہٹان دینا. Is that the final and the only solution to all the problems of فاکستان cricket team? بالکل نہیں جناب. میں جو کہ کوئی کلی بس یہ بتاؤں گا آپ کو کہ میں جو کہ کرکٹ کھیلتا ہوں گل کہ آج سوہ بھی میں نے کھیلتی ہے اور میں پنجاب میں اسی لیول دکھ کھیلتا رہا ہوں. ڈپارٹمنٹل کرکٹ بھی کھیل گیا میں نے بہت جامعہ تجزیہ گیا امبیسٹر صاحب نے میں اسی کو تھوڑا سا کنٹیکسٹلائز کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان شاید واحد ایک بڑی کرکٹ پلائنگ نیشن ہے جس کے بورڈ کے سربراہ کا شاید یہ حسن اتفاق ہے کہ اس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ کی امبیسٹر صاحب سے پوچھے ہیں یہ بائیس گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں کہ سترہ گریڈ کے ایک افسر کے لیے کتنی سٹرکٹ ریکوائرمنٹس ہیں میریٹ اور ٹیسٹ اور انٹریو تو پی سی پی کے چیئرمن کو پوائنٹ کرنے کے لیے کیا کریٹیریا اور میریٹ ریکوائر ہے آپ بات کرنے ہیں اس کے ایک پلیئر کی بھئی ٹیم کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے میں بلکہ فرانکلی آپ سے کہہ رہا ہوں ٹیم تو ایک پروڈکٹ ہے نا اس نظام کی کیونکہ آپ کا کرکٹ کا سسٹم ہے بورڈ کا کام خالی پاکستان کی کرکٹ ٹیم تو سیلیکٹ کرنا نہیں ہے اس نے تو پورے پاکستان میں کرکٹ کے نظام کو مینٹین اور ایروک کرنا ہے اور اس کو عالمی سطح پہ مینٹین کرنا ہے پہلی بات تو کیا اس میں یہ قابلیت اور صلاحیت اور خواہش موجود ہے پہلی بات تو یہ ہے تو میرے خیال میں نہیں ہے اچھا کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عالمی سطح پہ ہم اس چیز کا ادراک ہم چونکہ کرکٹ سے بہت محبت کرتے ہیں مطبع کھیل کے طور پر تو ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ کرکٹ جو ہے وہ ایک دنیا کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے تو انڈسٹری جو ہوتی ہے نا اس میں بڑا پروفیشنل نظام ہوتا ہے تعلیم کا دربیت کا ہیلتھ کا ایڈوکیشن کا کوچنگ کا یہ صرف ایک بندے کے راو ٹیلینٹ کو ڈسکور کر کے اس کو گراؤنڈ میں بھیجنے کا سیلیکٹ کرنے کا نام نہیں ہے جس طرح کے سکس سکسٹی سیونٹیز میں ہوتا تھا مجھے جو امید کی کرن نظر آتی ہے نئے ڈیریکٹر کرکٹ کے آنے کے حوالے سے کیونکہ میں نے جب بھی ان سے بات سنی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بنیادی بات یہ کرتے ہیں جس سے میں اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کھیلنے کا اور سیلیکٹ کرنے کا اور ٹریننگ کا جو نظام ہے وہ ایٹیز اور نائنٹیز میں جو تھا وہی چل رہا ہے آپ نے ٹریننگ ٹیلنٹ ہنٹنگ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ڈائیٹ فود لائف سٹائل اور ٹیکنیک جو ہے وہ آج کی دو ہزار تئیس والی نہیں ہے کوئی کوئی آخری بات کر دوں دیکھیں آپ اس وقت ورلڈ کپ کی جو ٹیمیں اس وقت ورلڈ کپ میں کھیلی ہیں ان نو ٹیموں کو تین کٹیگریز میں تین کلاسز میں کٹیگرائز کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ورلڈ کپ کون جیتا ہے آسٹیلیا انڈیا نیوزیلینڈ انگلینڈ اور ساؤت ایفریکہ ایک اور طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں یہ ان میں تین چیزیں ہیں یہ اگریسیف بہت ہوتے ہیں بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ تینوں میں اٹیکنگ گرگٹ کھیلتے ہیں نمبر ٹو یہ جو ہے کنسسٹنٹ پرفارمر ہے نمبر تھری یہ کہ یہ لوگ جو ہیں ایک پروفیشنل انداز میں پلان کے تحت آتے ہیں یہ نہیں کہ ابھی اس کو بالنگ دے دو ابھی اس کو بالنگ کرے دو اس کو ادھر فیلڈ پہ کھڑا کر دو ہر اپنے 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 کو ایڈنٹیفائے اس کی بیڈنس کو کیسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں دوسری کٹیگری جو بیٹ کٹیگری کی ٹیمیں ہیں ان میں پاکستان اور سری لنکا آتی ہے جو کہ آپ کو دظر آتا ہے کہ چند لوگ آ کے رن کریں گے ہاں جی وہ رزوان صاحب آ کے رن کریں گے اچھا جی وہ افتخار صاحب آ کے رن ریٹ تیز کر دیں گے ان کے آپ دیکھیں آج جو آسٹلین کیپٹن نے اس نے سات بولر ٹرائے کیے بیس اوبر تک تو آج اور تیسری کٹیگری وہ ہے جس میں افغانستان بنگلہ دیش اور نیدر لینڈ آتی ہے جو کہ زیادہ سیریس اور اٹیکنگ کرکٹ چیلتی ہے ان کا سکل لیول اور ایکسپیرینس اور ایکسپوشر ابھی اتنا نہیں ہے کتنا پاکستانوں سے لگا گئے لیکن اگر ہماری سوچ اور مزاج جس طرح کا امبیسٹر صاحب نے کہا وہی رہا تو وقت گزرنے کے ساتھ شاید یہ ٹیمیں بھی ہم سے آگے نکل جائیں گے بلکل جی ناظرین ڈسکسشن آپ نے سنی ہمیں جازت اللہ حافظ